موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں زاہی دمین ریسائٹ ٹوڈے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے سوگت ہے خوش آمدی دین ریسائٹ ٹوڈے نے ہر مرتبہ ایسے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تحریک ملے یا پیغام ملے آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو غالباً ابھی تک کہ ایسا کوئی ریکارڈ مل نہیں رہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ پہلی مالگوں کی پہلی مسلم کمپیوٹر سائنس اینڈ اپلیکیشن میں اپنے مہارت اور اپنی ڈگری کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری مراد سمرین بدرد دوجہ جی ہاں یہ اسٹوڈنٹ جس نے ابھی جلد ہی ایم ایس سیڈ اگزام کو امتیازی نمبر سے کامیاب کیا ہم ریسائٹ ٹوڈے ٹیم کی جانب سے سمرین بدرد دوجہ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم آئیے ہم انہی سے بات کرتے ہیں ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا ان کا تارروف لیتے ہیں سمرین جی سب سے پہلے تو ریسائٹ ٹوڈے میں آپ کا استقبالہ ہے اور ریسائٹ ٹوڈے ٹیم آپ کو اس بہترین کامیابی کیلئے بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہے ہم چاہیں گے ہمارا ایک مقصد ہے کہ آپ سے انٹرویو اس لئے لیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہے ہمارے ویڈیو کی منتظر ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ویڈیو میں اکثر ایسے لوگوں کو ہم پیش کرتے ہیں جس سے لوگ جو ہے کچھ سیکھے اور آپ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی لائف کے اندر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا اپنا تعرف جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں جی سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے اتنی عزت دینے کے لئے بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے مبارک بات دی اس کے لئے بہت بہت زیادہ شکریہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک بہترین تحفہ ہے میرے لئے میں اسے یہی مانتی ہوں کہ یہ میرے بزرگوں کی اور میرے ماں باپ کی دعائیں جو ہے ساتھ میں جو ہے میرے ساتھ سسر سبھی لوگوں کی دعائیں جو ہے وہ یہاں پر کام آئیں تو آج میں اس مقام تک پہنچی ہوں ناظرین میں آپ کو بتا دوں مالک اور شہر کی بیل باگ جو محلہ ہے وہاں کے حافظ شمسو زہا صاحب کی یہ پوتی ہیں اور ان کے والد مرہوم بدرد دوجہ جو سی ای او تھے جنتہ بینک میں ان کی یہ ساتھ زادی ہے انہوں نے جو ہے ایم ایس سیٹ کے اگزام کو پاس کیا ہے آپ نے اپنی اپتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی میں کیجی سے لے کر فورت تک سویس ہائی سکول میں تھی جو میری اپتدائی اور بہت ہی اہم تعلیم مانی جاتی ہے میری بنیاد جو ہے وہ سویس ہائی سکول ہے اس کے بعد میں میں جے ٹی گرلز ہائی سکول وہاں سے اپنی تعلیم جو ہے میں نے کوٹی نیو کی میرا ٹویلتھ جو ہے وہ مالگا ہائی سکول سے ہوا اس کے بعد میں بی ایس سی کمپٹر سائینس میں ایم ایس جی کاللیج سے جو ہے وہ مکمل کی ہوں اور اس کے بعد میں ناسک کے کجائی اچ ایم کاللیج سے میرا امیسی کمپیوٹر سائنس ہوا میں بی ایڈ بھی مکمل کر چکی ہوں اور ابھی جو ایمیج سیٹ کا اقزام ہوا ہوں میں سیٹ کمپیوٹر سائنس اپلیکیشنز میں کوالیفائی ہوں اور یہ اقزام جو ہے اس کے الگ الگ سینٹر ساتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے اس کے اندر رینک نہیں دیا جاتا اچھا آپ نے کہا کہ آپ نے بی ایسی کمپیوٹر سائنس تو کمپیوٹر کی جانب پہلے سے ذہن جی میرا ذہن پہلے سے کمپیوٹر سائنس کی طرف تھا کیونکہ میں اپنا ٹویلتھ جو ہے وہ ٹو تھاؤزن پائیو میں کمپیوٹ کی ہوں اس وقت کمپیوٹر کا بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا ایون گھر میں بھی کمپیوٹر نہیں تھا ہمارے گھر میں بھی کمپیوٹر نہیں تھا لیکن ہمارے اببہ نے جو ہے ہمیں تحریک دلائی ہوئی تھی کہ آگے جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ کمپیوٹر سے ہی ہوگا تو ان کی تحریک کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہوئے اببہ نے خود ہی جو ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کیا ہوا تھا اور اسی بنا پر جو پہلے سے ذہن بنا ہوا تھا کہ نہیں مجھے کمپیوٹر سائنس میں ہی جانا ہے اور ہمارے مالگوں میں وہ ڈگری ایویلیبل تھی تو اس کا جو ہے وہ بینیفٹ مل گیا تو آپ نے کمپیوٹر کی تعلیم کہاں سے شروع کی میں ڈائریکٹ بی ایسی کمپیوٹر سائنس میں میں ہی ایڈمیشن لی تھی اس سے پہلے جو ہے ہم لوگ جب جیٹی میں تھے تو الحمدللہ اس وقت بھی جیٹی والوں نے جو ہے کمپیوٹر جو ہے وہ لاکر رکھا ہوا تھا اس کو پر بیسی جو بھی ایجوکیشن تھا کمپیوٹر کا وہ وہاں سے لیا ہوا تھا لیکن وہ بس ٹینتھ تک ہی تھا اس کے بعد میں کمپیوٹر سے ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ بی ایسی کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لیے ہوئے تھے پھر اببہ نے جو ہے وہ ایک سال گزرنے کے بعد اببہ نے جو ہے وہ کمپیوٹر گھر پر لے کر آ گئے تھے اس وقت جو ہے وہ بہت ریئر چیز مانی جاتی تھی پھر بھی ہمارے مالکوں کے حساب سے تو اتنا نہیں رہتا تھا اچھا آپ نے بی ایسی کمپیوٹرز کورس کرتے ہوئے ایم ایس سیٹ کے اگزام کی تیاری کس طرح سے کی جی نہیں بی ایسی کمپیوٹر سائنس کے ٹائم پر بیچلرز جو ہے یہ سیٹ کا اگزام چاہیے نہیں دے سکتے اچھا تو بی ایسی کرنے کے بعد میں جو ہے صرف جنون تھا کہ ہم ایم ایسی کمپیوٹر سائنس کر لیں اور اس وقت ایم ایسی کمپیوٹر سائنس مالکوں میں آیا ہوا ہی نہیں تھا تو میرا ایڈمیشن جو ہے وہ لاسک کے کٹی ایچ ایم کالج میں ہو گیا تھا تو وہیں سے جو ہے وہ سیٹ کی تیاری ہم نے شروع کی ہوئی تھی لیکن سیٹ اور نیٹ دونوں کی تیاری شروع کی ہوئی تھی تو ہمیں یہ تھا کہ نہیں ہمیں تو پہلے نیٹ کرنا ہے تو نیٹ بہت بار ٹرائے کیا لیکن اس میں قسمت ساتھ نہیں دی ہو سکتا ہے اب اس بار اس میں قسمت ساتھ دے جائے تو اس وقت جو ہے ٹرائے کیے ہوئے تھے لیکن نہیں ہونے پایا اس کے بعد میں شادی ہو گئی اور شادی کے بعد یہ میں پہلی بار سیٹ کا اقزام دیتی نیٹ تو دی ہوں لیکن سیٹ کا اقزام میں پہلی بار دیتی اور الحمدلہ جائے اللہ کے فضل سے نکر گئی اچھا آپ نے ابھی کہا کہ شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد آپ نے اتنی بڑی کامیابی جو سیٹ اقزام پاس کیا اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے یہ جنون چاہیے اگر جنون ہو تو عمر کہیں پر ہمیں قید نہیں کرنے پاتی یا جو ہماری میریڈ لائف ہے یا جو بھی ہے کوئی بھی چیز ہمیں قید نہیں کرنے پاتی بس ایک جنون چاہیے ہوتا ہے اچھا اس وقت تو آپ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی سیٹ کا اقزام پاس کیے تو آپ کے ماں باپ کی طرف سے تو الحمدلہ آپ کو شروع سے تائد ملی تعلیم کے لیے اب سسرال سے کتنا سپورٹ ملا الحمدلہ میری سسرال جو ہے وہ بہت ہی تعلیمی میدان میں جو ہے وہ کافی زیادہ آگے ہے میرے سسور انساری اقبال حمد مالگاں ہائی سکول اینڈ جنئر کالیج کے سابق ٹیچر رہے ہیں اور سسرال سے جو ہے تعلیمی میدان میں کبھی بھی کوئی پوائنٹ جو ہے وہ آگے نہیں آیا ہمیشہ جو ہے وہ موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ نہیں آگے بڑھو تو یہ جو ہے ایک پوزٹیو پوائنٹ ملا اور ابھی بھی انہوں کی طرف سے موٹیویشن ہے کہ نہیں آپ آگے بڑھو نیٹ کرو پیہٹی کرو اور اس کے لیے میں تیار ہوں یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک لڑکی شادی ہونے کے بعد بھی جو ہے آلہ تعلیم کی جانب راگیب ہے اور اس کو فیملی سپورڈ بھی مل رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے ہم ایسے خاندان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ کے لیے بھی نیک خواہشات پیش کرتے ہیں آپ نے نیٹس سیڈ اگزام پاس کیا اس وقت تو فیلال آپ کی جاپ کہاں پر ہے کیسی چل رہی ہے میں جی ایٹی سینئر کالیج میں بی ایسی کمپر سائنس کے لیے میں تین یارز جو ہے دس سال وہاں پر میں ایز لیکچرہ ورک کی ہوں اور ابھی فیلحال جو ہے مجھ کو بیٹر اپورچنٹی ملنے کی وجہ سے میں ماسٹرز میں جو ہے وہ مجھے اپلیکیشن تھا اس لیے میں ہیرے کالیج آف مینجمنٹ اور ریسرچ یہاں پر میں جاتی ہوں اور یہاں پر ابھی فیلحال میں ایز پروفیسر ورک کر رہا ہے اچھا آپ سے اگر کوئی پوچھنا چاہے گی کہ سیٹ کی اہمیت کتنی ہے تو آپ کیا جواب دوگے میں ان سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو سینئر کالیج میں جواب کرنا ہے اگر آپ کا جنون ہے کہ نہیں مجھے سینئر کالیج میں جانا ہے ریسرچ کرنا ہے تو آپ بلکل سیٹ کیجئے اور سیٹ سے بہتر نیٹ کیجئے ہمیں کہیں پر بھی پیچھے نہیں رہنا ہے آج ہمارے مسلم جو ہے وہ ڈی ایڈ کرنے کے بعد میں جو ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو ہے اگر ایم اے کیے ہوئے بھی ہیں تو وہ یوزلیس نہیں ہے ان کو صرف اپنی قسمت آزمانا ہے نیٹ اور سیٹ میں اگر وہ نیٹ اور سیٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں تو ہم کالیج کی ضرورت بن جاتے ہیں تو ہمیں کالیج کی ضرورت بننا ہے اگر تو نیٹ اور سیٹ کو جنون بنانا پڑے گا بہت بڑی بات کیا آپ نے کہ کالیج کی ضرورت بننا چاہیے آپ صرف ایک ڈگری نہ لے بھلے اس کے لی آپ اور آگے آپ کو بڑھنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کے محتاج ہو جائے بہت بڑی بات کی ہے سیٹ اگزام کی تیاری آپ نے کس طرح سے کی کس کی مدد کی لی جی دیکھئے اصل میں میں دس سال کا ایکسپریئنس رکھتی تھی اور ساتھ میں جو ہے میں ٹیوشنز جو ہے وہ بہت زیادہ لی ہوں اور تقریبا ہر ایک سبجک کا ٹیوشن جو مجھے سبجک نہیں آتے تھے وہ آپ آج کال ہمارے ہاتھ میں انڈرائیڈ آویلیبل ہے یہ ہمارا سب سے بڑا ٹیچر ہے اگر ہم اسے صحیح طرح سے یوز کر لیتے ہیں تو میں اس کے اوپر بھی نیٹ اور سیٹ کے لیے تیسٹ بک ڈاٹ کام کر کے ایک ایپ ہے جس کے اوپر چلتے پھرتے جو ہے وہ پڑھائی ہو جاتی ہے تو اس کو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تھا اور چلتے پھرتے بات کرتے بچی کو سنبھالتے ہوئے کام کرتے ہوئے وہ اپلیکیشن کے اوپر سے بہت سارے پریوییس یارز کے کوسٹنز جو ہے وہ میں سال کر لیتے ہیں اور ساتھ میں کچھ پیپر پاسٹ اور پیپر سیکنڈ کے لیے میں نے بکس کو پریپر کیا اس کا سب سے مین تھی یہ ہے کہ اگر ہم لوگ پیپر پاسٹ میں زیادہ سے زیادہ محنت کر لیتے ہیں جو کہ جنرل ہوتا ہے ہر ایک سبجک کے لیے تو اس میں کوالیفائی کرنا ایزی ہے میں ابھی کوالیفائی کی ہوں لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم اس سے بیٹر پرفارمنس کر سکتے ہیں اچھا بیٹر پرفارمنس کے لیے آپ کی امید ہے آپ نے کتنا رینک حاصل کیا یا کتنی ماس حاصل کیا ہمارا جو ہے یہ کٹ آف تھا 44.6 یہ کٹ آف تھا جس میں سے میرا پرسنٹ جو ہے یہ 47.33 نکلا ہوا ہے تو ناظرین یہاں پر سمرین بدرو دوجہ نے صاحب کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر انڈرویڈ ہے آپ کے پاس نئے سمارٹ فون ہے تو آپ اس کا یوز اپنی تعلیم کے لیے کر سکتے ہیں اس کی بہترین مثال انہوں نے بتائی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں بھی تعلیم کو آگے بڑھایا اور گھر بیٹھ کر آن لائن انہوں نے پڑھائی کی ہے سمرین ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایسا کوئی پیغام دے جس سے وہ موٹیویٹ ہو جس سے وہ آپ کو دیکھ کر آگے کی تعلیم کی طرف راگی ہو جس کے لیے جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ہمیشہ اس چیز کی کوشش کرتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں میرے ایک سرنڈ نے مجھ کو یہ چیز سکھا دی ہوئی ہے کہ کامیابی کا صدقہ وہ نکالتے رہنا چاہیے تو میں آج بھی اس چیز کے اوپر کائم ہوں مجھ سے کامیابی سائنس فیلڈ سے جو بھی ہیلپ چاہیے میں آلویز کرنے کے لئے تیار ہوں میں ٹیوشن لیتی ہوں لیکن میں اس سے کچھ بتانا نہیں چاہتی میرے پاس میں کچھ ایسے سٹرنڈ بھی ہوتے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے لیکن فینانشیل ہوتے ہیں اور میں بہت زیادہ آج بھی میں اس کے لئے بہت زیادہ کوشش کروں گی ایسے سٹرنڈ اگر میرے پاس میں آتے ہیں تو میں ان کو بہت کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں آج ہم لوگوں کو آن لائن بہترین لیکچر آویلیبل ہو سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ اس کو پریپر کرتے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے اور مسلم کمیونیٹی کے لئے آج تعلیمی میدان میں آگے آنا بہت ضروری ہے اور کمپٹر سائنس بہت بڑی بات کی ہے آپ نے کہ آپ کے پاس اگر قابلیت ہے لیکن آپ اگر فائنانشل کمزور ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ اپنی قابلیت کے بل پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی مثال جو ہے ہماری گزشتہ ویڈیو میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سلیم عبدالرزاق پنجاری صاحب جو بہت ہی کمزور حالت میں تھے جو پونہ میں رہ کر وہاں کی میس میں کام کرتے تھے اور پھر پونہ پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں پڑھائی کرتے تھے اور آج منصوری جماعت میں پیشڈی ہولڈر کے طور پر آئے اور نیٹ ایمیس ریٹ میں نمائی کامیابی حاصل کی ہے تو یہ ہم سب کے لئے بہت بڑی بات ہے اور ایک راہ دکھائی ہے کہ آپ اگر اپنی گھرے لائف میں مصروف ہو اور پڑھنے کی چاہت بھی ہے تو آپ یقیناً یہ کامیابی حاصل کر سکتے ہو سمرین اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں جو چاہتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کریں مگر فائنینشل کمزور ہے تو آپ بھی ان کے لئے بہت آگے آنا چاہتی ہوں جو لوگ بی ایسی کمٹر سائنس میں بی سی ای یا کمٹر سی ریلیٹیڈ جو بھی فیلڈ بات ہے تو ایسے بچے جو آلہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے اور خاص طور سے جیسے کہ ان کی فیلڈ ہے کمپیٹر سائنس اگر ان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سمرین فردود آپ کو بلکل مدد کرنے کے لئے ہر طرح سے مدد کرنے لئے تیار ہے بس آپ کو آگے بڑھنا ہے سمرین بدود دو آپ کی کامیابی پر مبارک بات دیتے اور مستقبل کے لئے نیک خواہشات پیش کرتے شکریہ جزا دی